ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس میں سرخ جوڑا پہنہ ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنہ ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بوٹیوں کو قید کر دیا گیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تسفی علیہ ریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی میرے نبی نے خوش خبر دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا درجہ حسن حسین سے بھی اونچا ہے کہ میرے نبی نے زندگی میں خبریں دیں پھر حسین کو جان دینے کی کیا ضرور ہے کیوں اپنی جان کا نظران نہ پیش گئے کس بے دردی سے انہیں زبا کیا گیا اور کون زبا کرنے والے جو کلموں پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اتنی عظیم حسری ایک دفعہ آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے اللہ سے اجازت لے کر ملنے کے پہلے کبھی نہیں آیا تو کوئی اندر نہ آئے تو امی سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی اتنے میں امام حسین الاسلام آ گیا ہے وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی چھوڑ 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 رونے کی آواز آئی تو جب وہ بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے حسین الاسلام کو ایسے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا ہوا تھا اور اس طرح پوری پورا وجود آپ کا دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور آپ زور زور سے رو رہے تھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے معباد قربان کیا ہوا آپ نے کہا یہ جو فرشتہ ملنے آیا ہے اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے آپ کے اس بچے کو آپ کی امت زبا کر دے اور جس مٹی میں اس کا خون گرے گا اس نے یوں حاتمہ مٹی لا کے دیکھائی اس میں آپ کا خون گرے گا اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور جس دن آپ شہید ہوئے ایک آسٹھ ہجری جمعہ کے دن تو حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی تو اثر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسوں ہیں تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں تو ان کی آنکھ کھلی انہوں نے مٹی کو اٹھا کے دیکھا جو بوتل میں تھی وہ سرخ ہو چکی تھی اور عز عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بڑی بوتل ہے زمین سے خون اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کے دن ان کی وقالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں ان سالموں کے خلاف میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وقالت کروں گا یہ سب سے اونچا گھرانا اور وہ اللہ کے نام پر بہتر آدمی ہیں سامنے پانچ ہزار کا لشکت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی محلت دے دو جمع رات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا جب شام ہوئی تو اثر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آگئے آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں کہیں لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا جن کو لینے کے لیے وہ نبی آئے کیا پروٹوکول ہے آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحاوہ کے ساتھ آکے حسین کا استقبال کر رہا ہے تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کٹھا کیا رات کو کا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں تم تو میری تفیل میں مارے جاؤ گے تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آلِ رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آلِ رسول کے ساتھ ہے تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لے گئے اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی کاش میرے پاس سو جانے ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا بل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ رات سب نے جاکتے گزاری اور نفلوں میں دعاوں میں رونے دھونے میں صبح آپ نے اپنے لشکر کو تلطیب دیا بہتر لوگ تھے بیالیس گھوڑ سوار تھے اور تیس پیدل تھے تو آپ نے رائٹ سائٹ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو جو عباس علمدار کہلاتے ہیں ان کو جھنڈا دیا اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں ایک ملت ہیں ایک کلمے والے ہیں لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گی تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو میں نے کسی کو میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو تو شمر کہنے لگے ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھیا نے پوچھا جی کیا کہا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتہ دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے وہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی وہ کالے سیاں رنگ کا تھا تو اس کے شیرے پر کالے چٹے داغ بدن پر کالے چٹے داغ تو آپ نے کہا یہ وہ کتہ ہے جو ہمارا خون دیئے گا تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ انہیں آپ ہنس پڑھے سبرا کہ میں ابل موت ہے تو قوی فی بے فکر مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے موت میں تو ہماری راحت شفی ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے تو شمر میں بکواس کیوں مرنواز سے آئیں انہیں سوڑے سارے انہوں مار دے منایں انہوں کو کٹھے حملہ کرو ان پر اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو تو پانچ ہزار تیر چلے اور بیالیس گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے اور اس کے بعد دوب دوج ایک کے سامنے پچاس آدمی کیا مقابلہ تھا گرتے گئے کٹھتے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا جمعہ کا ہی دن تھا وہ سورت ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جب بھجیبہ کیا کریں ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا دکان پہ رشبو تھا نہیں پڑھ سکا وہ جب بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا کوئی جائش ہے تو آپ نے شمر کو پیغام بیجا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں آم انہوں نے کہا پھر چلو آو ادھر آ ستنگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں آم انہوں نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسنا ہٹ ہے تلواروں کی جھنکار ہے نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہے اور بدن خون سے تربتر ہیں اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چلمچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت السرا تک زمین کی کیا شیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہو بکا ہوئی ہوگی کہ چودہ سو ترتالیس ہجری جا رہی ہے اب چوتالیس آ جائے گی کل چودہ سو ترتالیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑی گئی کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ اللہ تمہیں عمر کا حسین آج بھی زندہ ہے وہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا شمر کا نام و نشان مٹ گیا آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی نماز کے بعد پھر سینہ سفر ہوئے سارے ساتھی قربان ہو گئے اہل بیعت بچ گئے سولہ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابباجان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پہلے مرنے دیں میں آپ سے پہلے جانا چاہتا تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا وہ تلواروں کے نرگرے میں آئے سردھڑ سے جدا ہو گیا پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے کہنے کے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دے میں جاؤں یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے یہ بکرہ نہیں زبا ہو رہا یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے تم پولیس والوں کو تم تاجروں کو تم زمینداروں کو تم سیاسدانوں کو تم کاروباریوں کو تم بیروکریسی کو تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے تو پھر کیا ہوگا حسین کی طرح نام زندہ رہے لہا اور دنیا کیسے عدے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں اور حسین کی قبر کے سارا سار میلہ لگا رہتا ہے وہ ظاہرین کا ایک رش ہوتا ہے لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندے پر تو بازو کٹ گیا تو ان کی چیخ نکلی یا عممہ ہائے چچا کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر یا عممہ ہائے میرے چچا تو وہ پیچھے تھے تو وہ زخمی تھے لیکن وہ شیر کی طرح آئے تھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا اور عبداللہ تک پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تڑک رہے تھے آخری سانس تھے تو آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج تیرا چچا بڑا بے بس میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گی پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیشے جا کے رکھا پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے آن اور محمد شہید پھر مسلم بن اکیل کے بیٹے عبدالرمان اور جعفر اور عبداللہ شہید حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان جعفر محمد عبداللہ ابو بکر پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں سے وہ شہید ہوئے عباس اور چھٹے آپ شہید جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ دو سال کی آپ نے کہا عبداللہ کو پہلی اس کو ایک دفعہ پیار کر دو برس کا بچ ہم نے اس کو سینے سے لگ اس کو پیار کیا اور اس کو جولی میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے عبدالل موقع ایک سپائی تھا اس نے نشانہ لگا کر جو تیر چلایا تیر خطہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آکے یہاں اور گردن کے پاہ روکے اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن ڈھلک گئی یہاں میرے نبی کے نباس پیمانہ دبریز آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لق میں بھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی تو راضی ہے ان سے بدلہ ضرور لینا اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکتو کھو ہیرا پیری نہ کران چھو نہ بولان رشوت نہ لما میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں بچے تمہاری قبر میں جائیں گے بیوی تمہاری قبر میں جائیں گے اکیلی جانے اکیلی جانے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے اب اثر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخم کی وجہ سے جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چھوما ہو آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چور تھے اور پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو زرہ بن شریک تمیمی وہ آگے اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں یہاں نیزہ لگا پار ہو گیا تو اب ایسے لڑ کھڑاتے ہو گئے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کاٹ دو تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لئے تو اس کے ہاتھ کام پنے لگے پیچھے ہٹ گئے تو خولہ بن یزید نے اس کو کالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا کوئی سر کاٹ جس گرلن کے بوز سے میرے نبی نے لیے اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کے سر کاٹ دی پھر بہتر کے سر کاٹ دی دو سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور ناش پہ گھوڑے دوڑا دی تو جب آپ عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ہماری راجبود فیملی ہے ہم اپنے عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں غیر محرم سے بچاتے ہیں میرے نبی کی بٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسی تھی اور میرا رب دیکھ رہا ہے میرے نبی کی اولاد پرغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا چند تکوں پر چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا تو جب حضرت زینم نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَمُحَمَّدًا وَمُحَمَّدًا سَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَعَىٰ وَمَلَكُ الْسِلَّهِ هذا حسین بالاورا مزمند مقطع لعوضا وَمُحَمَّدًا وَمُحَمَّدًا بناتك السبایاء وضرعتك مقطع تسفی عليها الریاہ ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی بارات ہے انوکھی بارات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس میں سرخ جوڑا پینہ ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پینہ ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تسفی عليها الریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی مجھ سے اس واقع کی تفصیل بیان نہیں ہوتی میرے جذبات میرے قابل سے باہر چلے جاتا ہے ایک تو اس قصے کا درد مجھے رولاتا ہے ایک اپنے مسلمانوں کا درد رولاتا ہے جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو تو امت کیا کر رہا ہے چند بیسوں پہ ایمان بیش رہے چند ٹکوں پہ ایمان بیش رہے تو بھائیو نیا سال آ رہا ہے ہم توبہ کریں اللہ کی بارکات اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا تیری محبوب کی مانوں گا اور جو قربان نہیں آئی میں اسے برداشت کروں گا